اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی جو نیو ایڈکیٹرز جاب انونس ہوئی ہیں منسٹری آف ایڈکیشن کی طرف سے نیکسٹ اکیڈمیک سیشن 24 to 25 کے لیے ان کو آپ کس طرح 100% سکیور کس طرح کر سکتے ہیں اپنی جاب کس طرح سکیور کر سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگ آن لین جاب کرتے ہیں ان کے لیے آج ہم بتائیں گے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کس طرح اس کو سکول کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنی ج فیسیکلی لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ ایچ آر آفیس کی ٹائمنگ کیا ہے آپ کس طرح ایچ آفیس کو امپریس کر سکتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹیشن کے آنے چاہیے اختر علی میرا نام ہے عرصہ دس سال سے میں منسٹری آف ایڈکیشن سعودی عرب کے انڈر اپنی خدمات سارانجام دے رہا ہوں ایک انسٹیٹیشن میں ایز ای ٹیچر کے طور پر آج میں آپ کو یہ کمتی ٹپس بتاؤں گا جو کوئی یوٹیوبر آپ کو نہیں بتاتا سب سے پہلے تو ہم چلے جاتے ہیں جو لوگ آن لائن جوب اپلائے کرتے ہیں آن لائن جو جوب اپلائے کرتے ہیں اس کا ایک تو افیشل وے ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کو اپنی سی وی بھیج دیتے ہیں دوسرا وے کون سا ہے آؤٹ آف وے کون سا ہے جو سی وی بھیجتے ہیں میں سی وی کا پہلے بتا دوں کہ سی وی کو بک مت بنائیں سی وی بک نہیں ہوتی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی اگر سو یا دو سو سی وی پڑی ہیں تو وہ آپ کی پوری س سپروائزر اکیڈمیک سپروائزر جو جو اس کو ریپریزنٹ کرتا تھا ہائرنگ پراسسس کو وہ سی وی میں تین چیزیں دیکھتا تھا سب سے پہلے وہ سی وی اٹھا تھا اگر آپ کی پکچر لگی تو اس کو دیکھتا تھا اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن دیکھتا تھا اس کے بعد جو تھا وہ ورک ایکسپیرینس دیکھتا تھا اگر اس کو یہ تین چیزیں پساند آ جاتے تھی تو پھر وہ آگے دیکھ لیتا تھا نہیں تو وہ اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیتا تھا تو میک شور کریں کہ سی وی بک نہیں ہے کسی بھی ایچار کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کی پوری سی وی پڑے وہ صرف آپ کی جرنل چیزیں دیکھے گیا کہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے پرسنیلٹڈ بندہ ہے ورک ایکسپیرینس کسی اچھا ہے وہ سی وی آپ کی سیلیکٹ کر لے گا اب چلے جاتے ہیں کہ بہت سارے جو آن لائن ہیں اب اپلائی کرتے تھے تو اپلائی نہیں آتا تو آؤٹ اف وی کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک ریاد کا سکول اوپن کیا ہے یہ دیکھیں جب میں اس کے اب نمبر جاتے ہیں admission department کا آ رہا ہے elementary school کا آ رہا ہے middle school کا آ رہا ہے high school کا تو یہ ایک example کے طور پر میں آپ کو سکول دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ جب سکول جائیں گے اس کے about میں یا contact میں جائیں گے تو بہت سارے آپ کو teacher HR department principal voice principal accounts admin کا نمبر مل جائے گا وہاں پہ آپ اپنے subject related ان سے teacher کا نمبر مانگ لیں ان سے whatsapp پہ رابطہ کریں ان کے instagram پہ رابطہ کریں ان کے facebook page پہ رابطہ کریں اور ان کے admin department پہ یا middle school کے office پہ آپ اگر انگلیش کہیں تو ان کے ہمیں انگلیش supervisor کا نمبر دے دو یا انگلیش teacher کا نمبر دے دو آپ ان سے رابطہ کر کے ایسے parents بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایسے candidate بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم teacher سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم teachers کو نمبر جاننا چاہتے ہیں یا اس address پہ آنا چاہ ہیں تو different way سے آپ ان کو approach کر سکتے ہیں آپ کسی بھی teacher کا نمبر حاصل کر لوگے آپ اس سے ساری معلومات لے لوگے کہ بھائی یہاں پہ hiring process ہو رہا ہے تو اس کی کیا کیا requirement کیا کیا ہے وہ آپ کو بہت helpful ثابت ہوگا آپ کسی admin سے بات کر لیں گے تو اس کو آپ اپنی باتوں میں اپنی چیزوں میں بتا کے اس کو impress کر سکتے کہ I am good teacher مجھے بھی آپ approach کرو آپ principal کا نمبر لے کے principal سے بات کر سکتے کہ I am good میں approve کر سکتا ہوں میرا interview کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے subject میں میری کتنی grip ہے تو different way ہے یہ approach کرنے کے یہ out of way ہے official way تو apply کرنے کا ویسے ہے یہ out of way ہے ہو سکتا principal آپ کو دوسرا کر لیں ہو سکتا آپ جس teacher سے کا نمبر مانگے وہ آپ کو اچھا guide کر دے اور آپ اس school تک پہنچ سکے یہ دیکھیں میں اس کے contact میں جاتا ہوں آپ لوگ صرف apply کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں نہیں یہ دیکھیں elementary school ہے تو اس کا email address ہے اس کو email کریں کہ مجھے کسی english teacher کا نمبر دے دیں یا science teacher کا نمبر دے دیں یا management کا نمبر دے دیں یا principal کا نمبر دے دیں یا جو recruitment کر رہا ہے اس کا نمبر دے دیں یہ middle school کا ہے یہ high school کا ہے سارے schoolوں کی اس طرح facebook page instagram page HR department کا email number fix what's up each and everything available ہوتی ہے لیکن ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں free of caste ہیں اگر آپ کس سے رابطہ کریں گے اس کے پیسے نہیں لگیں گے اگر آپ ان کو mail کریں گے تو پیسے نہیں لگیں گے یہ آپ جب mail کریں گے یہ کوشش کرنا شروع کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی clue مل جائے گا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو تب تک نہیں ہراتی جب تک انسان خود ہار نہیں مارتا یہ each and everything free of caste ہے اور کوئی یوٹیوپر کوئی بندہ آپ کو یہ information نہیں دے گا کیونکہ i'm here in education department مجھے پتا ہے کہ لوگ کس کس طرح different way سے approach کر کے اپنی job کو secure کر دیتے ہیں اگر آپ کوشش کروگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایک نہ ایک دن ایک مقام پہ ضرور پہنچا دے گی ایک نہ ایک سکول آپ کو ضرور چوز کر لے گا ایک نہ ایک سکول سے جب آپ رابطہ کروگے تو آپ کو پتا چل جائ جائے گا کہ واقعی یار ادھر کوئی چیز ہے کوئی helpful چیز کوئی کوئی آپ کو ایسی ایسی معلومات مل جائے گی جس سے آپ کا hiring process آسان ہو جائے گا آپ جو لوگ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں جن کے پاس اکامہ ہے ریزیڈنٹ ہے یا ٹیچر ویزا ہے صبح نو بجے اچھا رہا دپارمنٹ کھلتا ہے اوپن ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے شام چار بجے تک کبھی بھی گیٹ پہ سی وی نہیں دیں اچھا پینٹ اچھی کوٹ اپنی ہیر کٹنگ بیرڈ کی کٹنگ فیس گوڈ لکنگ ہو کے جائیں پولش شوز آپ کی ایچ انڈ ایوری تنگ آپ جائیں ان کو پتا چلے کہ یار کوئی ٹیچر آیا ہے ویل پرسنیلٹڈ ہے سب سے پہلے جب انٹریو ہوتا ہے ایک بندہ آپ آپ کی پرسنیلٹی جج کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ آپ کتنے دوسرے ہیں پرسنیلٹڈ ہیں آپ کی یونیفارم کو چیک کیا جاتا ہے تو کائنلی جب بھی ویزاٹ کریں سکول کو نیٹ اینڈ کلین پینٹ کوٹ سپیشلی پینٹ کوٹ اور کانفیڈنٹ ہو کے جائیں سمائلی فیس ہو کے جائیں آپ جب بات کریں تو پلائٹ فیس ہو آپ کے موہ سے فلاور نکلیں آپ یقین جانے آپ ایک جھٹکے میں امپریس کر لیں گے میں آپ کو اپنا بات بتاتا ج میرا پاک تورک انٹرنیشنل سکول ہے چک شہزاد کے اندر میرا وہاں پہ انٹریو کے لیے مجھے بلایا گیا تو میں گیا تو میرے مجھے ایک دن پہلے بلا لیا جب میرا وہاں کے وائس پرنسپل نے انٹریو کیا تو ہی سر کے ہمارے پاس کل بھی ٹھومارو وی ہم ایک اینڈیڈیٹ فار سیم جوب ہم اس کا انٹریو کریں گے تو جو بیسٹ ہوگا ہم اس کو سلیکٹ کریں گے جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو میں نے اس کے جو وائس پرنسپل کا اس کو میں نے کہا آپ ج جس کو بھی مرضی سلیکٹ کر لینا جس کو بھی سلیکٹ کر لینا لیکن اس کے ساتھ میرے کمپیٹیشن کروائی لینا ایک بار بٹھا کے اس کے ساتھ میرا مقابلہ کرا لینا انٹریو کا پھر آپ جس کو مرضی سلیکٹ کر لینا آپ جن جائیں نیکس ڈے اس نے سارے انٹریو کنسل کر دیا اس نے مجھے کال کیا اس نے کہا کہ you are appointed as a teacher in our school I said why کہتا یار کل کی آپ کی بات ہی نہیں مجھے بھولی جو آپ نے مجھے بولا ہے کہ جس کو مرضی رکھ لینا لیکن جس بندے کو سلیکٹ کرو گے اس کے ساتھ میرا کمپیٹیشن کرا لینا تو کمز کم آپ کے اندر اتنا کونفیڈنس ضرور ہونا چاہیے اینڈ میں ایک سجیشن ہے سجیشن یہ ہے کہ جب سعودی عرب آنے لگا تو میرے ویزے میں کافی سارے پرابلم آگئے پرابلم اتنے آگے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا ویزا اکسپائر ہو جائے گا اور آئی کانٹ گو تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا میں نے اپنی والدہ سے بولا کہ مجھے سارے راستے بند ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میری جواب ہو یا میں سعودی عرب جہاں سکا ہوں میری والدہ about 75 year old ہے وہ اٹھی وہاں سے اور اٹھ کے اس نے جا کے میری لئے دعا کی اور اس کو میں نے کہا کہ اب میرے اللہ کو آپ ہی راضی کر سکتی ہوں مجھے بہت ساری مشکلات تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو میری والدہ سیم ٹیم پہ اٹھی سیم ٹیم پہ شی آفرڈ دا پریئر اور نفل پڑے اور وٹیور شی پریئر فارمی آپ جگین جنہیں دو گھنٹے بعد مجھے سرامباز سکال آگے کہ آپ کا ویزا پراسس اگن سٹارٹ ہو گیا اور ایک ویک میں میرا ویزا پراسس کمپلیٹ ہو گئے جو چار مہینے سے رکا ہوا تھا کمپلیٹ ہو کے میں آگے ہاں سعودی عرب تو والدن کی دعا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے وہ موجزے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے والدن ہیں تو ان سے دعا ضرور کروائیے گا انشاءاللہ ایک بار ایکسپیرینس کے طور پر جو میں نے بات کی اپنی والدہ سے کہ میرے رب کو آپ ہی راضی کر سکتی ہیں تو آپ بھی یہ اپنے والدن سے بولیے گا انشاءاللہ اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھیں گے کیسے آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائکز ضرور کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ضرورت مند دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی ذات آپ کے لئے ان کے لئے آسانی پیدا کرے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ معلومات ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نیکا باہر